کچھ سٹن چینلوں کے ذریعے سے یہ سماج میں یہ ایک بہت بڑی بیماری پھیلا دی گئی یہ ایک بہت بڑی غلط دھار نہ پھیلا دی گئی کہ جو گٹاکش کرتے ہیں جو ویرود کرتے ہیں وہ کسی دھرم کا ویرود کرتے ہیں وہ دیش کا ویرود کرتے ہیں معاف کیجئے گا ستہ کے نیاموں کا اور ستہ کے آئیڈیولوجی کا اور ستہ میں جو آسین ان کے پولیسی کا ویرود کرنا دیش ویرود ہی نہیں ہے بلکہ لوگ تندر کو مجبوط کرنے کے لیے ہے بابا صاحب امبیٹ کر کے سپنوں کا جو دیش سپنوں کا جو بھارت جس کی پری کلپنا بابا صاحب امبیٹ کر نے اپنے ویچاروں میں اپنی کتابوں میں کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں کی وہ اس دیش کی مول سوچ اور مول ویچار ہے اس دیش میں اگر کسی نے ڈیموکریسی کی لوگ تندر کی اگر پری کلپنا کی اور اوریجنل پری کلپنا کی تو وہ صرف اور صرف بابا صاحب امبیٹ کر تھے اور انہوں نے تین مول سوالوں کا جواب دیا تھا کہ ہمارا لوگ تندر کیسا ہوگا اور تین بات انہوں نے بتائے کہ ہمارے لوگ تندر میں سامانتا کا عدیقار ہوگا ہمارے لوگ تندر میں سامانتا کا عدیقار ہوگا اور دوسرا کہ ہمارے لوگ تندر میں جو ہے وہ کرٹکس ہوں گے یعنی ہم پر کٹاکش کرنے والے ہوں گے ہمیں کرٹیسائز کرنے والے ہوں گے اور جب تک سماج میں کرٹکس نہیں ہوں گے لوگ تندر میں کرٹکس کا اتنا بڑا مہتو ہے کہ اس کرٹکس کی وجہ سے ان کٹاکش کرنے کی وجہ سے لوگ تندر جو ہے وہ سوچاری روپ سے چلتا ہے اس لئے اس لوگ تندر میں ایک مجبوت وپکش اور ایک مجبوت اپوجیسن کا ہونا بہت ضروری ہے تو آج جو آپ ہمارے ویچار دیکھتے ہیں ٹیلی ویزن کے مادھیم سے میڈیا کے مادھیم سے تو آپ کا بھائی آپ کا دوست شوائب جمعی اپنے جو ویچار وپکش کی طرف سے اور اپنے ویچاروں کے انوروپ رکھتا ہے وہ اسی دوسرا جو پکش ہے کہ بابا صاحب نے کہا کہ لوگ تندر تبھی مجبوت ہوگا جب وپکش اور کرٹکس مجبوت ہوں گے اور تیسری اور اہم بات انہوں نے بتائی کہ اس لوگ تندر میں سامانتہ تو ہوگی لیکن یونیفورمیٹی اور سیمنیس میں بہت فرق ہے there is a vast difference between یونیفورمیٹی اور سیمنیس یونیفورمیٹی ہو سکتی ہے کانونوں کے ادھکاروں کو لے کر رائٹس کو لے کر جو ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہیں لیکن یہ سمویدھان سیمنیس کی بات نہیں کرتا ہے یہ سمویدھان right to culture کی بات کرتا ہے یہ سمویدھان right to privacy کی بات کرتا ہے یہ سمویدھان right to choice کی بات کرتا ہے اس لئے یہ سمویدھان جو ہے ہمیں الگ الگ دھرموں الگ الگ پنتوں الگ الگ سوچ وچار culture سارے سماجوں کو جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے celebrate کرنی کے آزادی دیتا ہے لیکن وہ سب کچھ ایک یونیفورمیٹی کی طرف آتا ہے وہ ہے بھارت کا لوگتند یہ سمجھنا ضروری ہے آج میڈیا کے ذریعے سے آج کچھ certain channelوں کے ذریعے سے یہ سماج میں یہ ایک بہت بڑی بیماری پھیلا دی گئی یہ ایک بہت بڑی غلط دھار نہ پھیلا دی گئی کہ جو گٹاکش کرتے ہیں جو ویرود کرتے ہیں وہ کسی دھرم کا ویرود کرتے ہیں وہ دیش کا ویرود کرتے ہیں معاف کیجئے گا ستہ کے نیاموں کا اور ستہ کے آئیڈیولوجی کا اور ستہ میں جو آسین ان کے ان کے پولیسی کا ویرود کرنا دیش ویرود ہی نہیں ہے بلکہ لوگتندر کو مجبوط کرنے کے لیے ہے میں بابا صاحب کو امبیٹ بابا صاحب کو آج یاد کرتا ہوں بحسکرد بھارت میں آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو لیکن ایک بات میں نے ٹیلیویزن کے مادیم سے بھی کئی بار کہی کہ بحسکرد بھارت بابا صاحب کا ایک جو ہے میکزین چھپتی تھی ویکلی میکزین تھی اور مراتھی میں اس کو لکھا جاتا تھا وہ اتنی بڑی یہاں سے میکزین تھی کہ پورے مرات وارہ میں پورے مراتہ کلچر میں جو انگریجی شاشن کے خلاف جو ایک ایک آگ پیدا کی گئی جو ایک بھاونہ پیدا کی گئی اس میکزین نے ایک بہت بڑی بھومی کا نبھائی اور اس میکزین کے ایڈیٹ کر بابا صاحب امبیٹ کر خود تھے اور 1923 سے لے کر لگتار 1937 تک بابا صاحب نے اس میکزین کے اندر اسلام کے اوپر الگ سے ایک کولم لکھتے تھے کہ ہمارے سماجی سنگٹنوں کا جو ہے ایک آکرن یعنی ایک یونیٹی جو ہے ہونی نہائیت اور بہت لازمی ہے اس وقت لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک سماج کے اندر جسٹس نہیں قائم ہوگا انصاف نہیں قائم ہوگا ماف کیجئے گا ساری باتیں ہماری کوری اور ادھوری رہ جائے گی اس لئے تمام سنگٹنوں تمام لوگوں کو اس بات کا سنکلپ لینا پڑے گا کہ ہم سماج کے اندر جسٹس سسٹم کو کیسے قائم کریں آج ہمارے سامنے جسٹس اسوریہ جی ہے ہم نے ان سے کئی انسپریشن ڈراؤ کیے میں پیرلل ڈراؤ نہیں کرتا ہوں کسی اور اگزامپل سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتیں اگر حکومتیں وہ باعث ہو جاتی ہیں وہ جاتیوں کے بنیاد پر باعث ہو جاتی ہیں وہ اگر یہاں سے کسی آئیڈیولوجی کو لے کر بنیاد باعث ہوتی ہیں اور سماج کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو ماف کیجئے گا سماج کو ایک آکرن کرنے میں اور یہ یونٹی اور ڈائیورسٹی کا جو نعرہ ہے وہ بہت خوخلا ثابت ہوگا ہمارا لوگتنتر کی سب سے پہلی بنیاد ہے یہ ہماری پہلی بنیاد ہے کہ جس لوگتنتر میں انصاف قائم ہوتا ہے جس لوگتنتر میں جسٹس قائم ہوتا ہے وہ لوگتنتر مجبوط رہتا ہے میں انہی شبدوں کے ساتھ اپنے وانی کو ورام دیتا ہوں کہ ساتھیوں اس ایک آکرن اور اس مجبوطی کو یاز رکھنا ہے اور یہ جو نعرہ جائے بھیم اور جائے میم کا لگایا اس کو اپنے سینے سے لگائیے اور اس بات کو یاد رکھئے کہ آپ کا دوش آپ کا بیٹا شوہب جمعی برسوں برسوں سے یہی کوشش کر رہا ہے اور آنے والے برسوں میں بھی جب بھی آپ مجھے ٹیلی ویزن پہ دیکھیں گے تو میں اسی نعروں کے ساتھ اور بابا ساں مبیٹ کر کے ویچاروں کے ساتھ آپ کے سامنے سطح پہ آسین ان دیش کو توڑنے والے لوگوں کو چیلنج کرتا رہوں گا بہت بہت شکریہ جائے بھیم جائے میم پچھلی دو میٹنگز ہوئی ہیں ان دو میٹنگز کے نچوڑ میں یہ بات نکلی تھی کہ سائنر جی تال میل پہ بات ہوگی تال میل اور ایکتہ میں فرق ہوتا ہم یہ سمجھنا پڑے گا ہر تال میل ایکتہ میں تبدیل نہیں ہوتا اور ہر ایکتہ تال میل نہیں ہوتی ہمیں اس پرکریہ کو ہم اس کو اسی لئے پروسس بول رہے ہیں جتنے ساتھی ہیں ہم اس کو کوئی سنگھٹھن کوئی سٹکچر کے روپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں ایک پروسس ایک پرکریہ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور اب اس کو پرکریہ بنایا رکھنا ہے پرکریہ ستت چلتی ہے سنگھٹھن سمہو یہ سب اپنے اپنے سمیں میں اپنے اپنے طریقوں سے کام کرتے رہتے ہیں پر ان کے بیچ میں جو سہ سنبند ہے وہی تال میل کہلاتا ہے تو تال میل کے کچھ پوائنٹس پہ ہم یہاں بات کرنے گھٹے ہوئے تھے کیونکہ سمہو بڑا ہوتا جا رہا ہے پہلے پچاس تھے اب پانسٹو ہو گئے تو ان کے بیچ میں تال میل بنانے کے لئے سموات پرکریہ یہاں پر رکھی گئے تو سموات کے لئے تال میل کے لئے ہم مکھا کر رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس پر بات کرنی تھی پہلا بات میں سیدھی مدیہ پہ بات کر رہا ہوں تال میل کرنے کے لئے ویچارک ایکتہ ضروری نہیں ہے سب کے ویچار ملے ہیں ضروری نہیں ہے کارش ایلی سب کی ایک جیسی کارش ایلیو یہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ سب ویبھن پرسٹ بھومیوں سے ویبھن سانسکرٹک پریویشوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو زبردستی ان کی ایکتہ ستھاپت کرنے کی کوشش کریں گے تو تال میل نہیں بن پائے گا تو پہلی بات تال میل کے لئے ہمیں اپنے دماغ میں بیٹھانی ہوگی کہ یہ کوئی ایکتہ پرکریہ نہیں ہے کوئی ویلے پرکریہ نہیں ہے کی سب سنگٹھین ایک ساتھ مل جائے ہم جس سنسکرٹی اور جس سوچ کو مانتے ہیں اس میں ڈائیورسٹی کی ایک ایمپورٹنس ہے ویبھنتاؤں کی انیکتاؤں کو سویکار کرنے کی شمتہ ہے ہمارے پاس ہم اسی لئے اپنے کو بہولتا وادی پریوریلس بولتے ہیں تو پہلا نیام ہمیں اپنے اس تال میل کا اگر اس تال میل کو بنائے رکھنا اس پرکریہ کو بنائے رکھنا ہے تو یہ سویکار کرنا ہوگا کہ یہ کوئی ایکتہ پرکریہ نہیں ہے دوسرا سب کی کارش اہلی اور سب کی سوچ ویبھن ہوگی ہی اس کو زبرستی ایک کرنے کی کوشش نہ کریں جو جس شیطر میں کام کر رہا ہے وہ انشیطر میں کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ تموات قائم کر سکے یہ پہلا کام ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں ڈائیلوگ ہو تو ڈائیلوگ کی پروسس تو شروع ہو گئی اب یہ پرکریہ میں اب نیکس ٹیپ کیا ہونا چاہیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے اس کے آگے کیونکہ لوگ تو جڑ رہے ہیں محسوس بھی کر رہے ہیں اکھٹا ہونے کی بات سو نیکس ٹیپ میرا پرستاو ہے اس پہ یہاں بیٹھ کے سب لوگ بات کریں کہ ہمیں اپنا دیکھیں ہم سب میں ایک کومن چیز ہے کہ ہم سب بہوجن کی بات کر رہے ہیں اسی لئے تو یہ خٹے ہوئے ہیں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بہوجنوں کو کسی ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ان کی طاقت کو بڑھائے جس بھی شیطر میں وہ کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی طاقت کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں ابھی تک کی پرکریہ یا ابھی تک کے سنوادوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ تو اسے جس پرکریہ کو چلا رہے ہیں اس کو طاقت ملے نہیں نیکس ٹیپ یوں نے چیز ہے کہ ایک دوسرے کو طاقت کیسے دے سکتے ہیں کہاں سے دے سکتے ہیں اس میں یہ تالمل کیسے بنائے جیسے جو شکشہ کی شیطر میں کام کر رہے ہیں میرا سمیں سماپت ہو گیا میں دو منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں بات تو تھوڑی لمبیوں نہیں کی تو کیسے جو شکشہ کی شیطر میں کام کر رہے ہیں وہ آرثک شیطر میں کام کرنے والے لوگوں کو کیسے طاقتور بڑھا ہے جو آرثک شیطر میں کام کر رہے ہیں وہ سنسکتی کے شیطر میں کام کرنے والوں کو کیسے طاقت پہنچا ہیں اگر اس پہ بات چیت ہو اور اس پہ تالمل ہو تو اچھا رہے گا اور میں انتنا اپنی بات کہوں گا اس کو پرکریہ سمجھیں اس کو ویلے نہ سمجھیں جائے بھیم نمہ بھولتا ہے موسیقی 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 موسیقی